اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں امیدے کہ آپ اچھی طرح سے ہوں گے آج ہم نوی جماعت اردو کی کتاب سے لے گئے سوالات محولیاتی آلودگی سے چند سوالات کے جوابات کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے پہلا سوال ہے ماحولیاتی آلودگی سے کیا مراد ہے ماحولیاتی آلودگی سے کیا مراد ہے ماحولیاتی آلودگی سے مراد گرد و پیش ماحول کا گندہ یا آلودہ ہونا انسان کے گرد و پیش خواہ پانی ہو یا ہوا یا زندگی کے دوسری سامان کے گلازت یا ان کی آلودگی خود زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے یہ پہلے سوال کا جواب دوسرا سوال ہے قدرت کے دو انمول توفے کون سے ہیں قدرت کے دو انمول توفے کون سے ہیں اس کا جواب ہے قدرت کے دو انمول توفے ماحول اور آب ہوا ماحول اور آب ہوا قدرت کے دو انمول توفے ہیں اس کے بید ہے تیسرا سوال جنگلات کی کٹائی سے کون سے خطرات پیدا ہو گئے ہیں جواب ہے جنگلات کی کٹائی سے جس پیمانے پر جاری ہے اس سے ماحول کے لیے خطرہ مزید پیدا ہو گیا ہے جنگلات جو بارش کے لیے ضروری ہے یا مٹی کے کٹاؤ کو روپنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں یا جن سے سیلاب اور دوسری قدرتی آفات سے حفاظت ہوتی ہے نہایت بے دردی سے کٹی جا رہے ہیں اور اس طرح قرآن ارض کو ایکولوجیکل توازن بگڑ گیا ہے پوری دنیا میں بارش کا توازن بھی بگڑ چکا ہے اور مٹی کا بڑا حصہ بڑے دریاؤں اور سمندروں میں زم ہوتا جا رہا ہے ہر سال سیلاب سے لوگوں کو سکت نقصان اٹھانا پڑتا ہے ان تمام آفات سے بچنے کے لیے جنگلات کا ہونا اشد ضروری ہے اس کے بعد چوتھا سوال کیوں کہا گیا ہے بڑے سنتی شہروں میں آج سانس لینا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے بڑے اور سنتی شہروں میں آج سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے بڑے اور سنتی شہروں میں آج سانس لینا اس لیے مشکل ہو گیا ہے کیونکہ وہاں کارکھانوں اور فیکٹریوں سے خارج ہونے والے دویں اور چھوٹی بڑی گاڑیوں سے خارج شدہ زہریلی گیسوں کی کساپت کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل اور آنکھوں میں جلن جیسی عام ہوتی جا رہی ہے اس کے علاوہ دوسری زہریلی گیسوں کے سبب نہایت خطرناگ اور جان لیوا بیماریاں انہیں لگی ہیں جنگلات کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے یہ ہے پانچمہ سوال جنگلات کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے اس کا جواب ہے جنگلات کی حفاظت کرنا اس لئے انتہائی ضروری ہے کیونکہ جنگلات بارش کے لئے ضروری ہیں مٹی کے کٹاؤں کو روکنے میں ماون ثابت ہوتے ہیں اس سے سیلا وہ دوسری قدرتی آفات سے حفاظت ہوتی ہے اور یہ ایکولوجیکل توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں چھتا سوال ہے توازن ذرا بھی بگڑ گیا تو زندگی کے لئے سکت خطرہ لائق ہو جائے گا توازن ذرا بھی بگڑ گیا تو زندگی کے لئے سکت خطرہ لائق ہو جائے گا اس کا جواب ہے انسان بہت سے ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے قدرتی ماحول میں گیر ضروری خلل پیدا ہوتا ہے موسموں میں گیر ضروری تبدیلیاں آتی ہیں مختلف قسم کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے ہرے برے علاقے ریگستانوں میں بدلنے لگتے ہیں اور اوزون لیر میں چھید ہونے سے نقصان وہ الٹرا وائلٹ شوخیں زمین تک پہنچتی ہیں جو ہر قسم کے جاندار کے لئے تباہ کن ہیں اس صورت میں ماحولیات کا توازن بگڑ کر زندگی کے لئے خطرہ ثابت ہوتا ہے یہ آخری سوال کا جواب بچو امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے یہ سمجھا ہوگا سمجھا ہوگا ہے باگی وصل موسیقا ہے موسیقا ہے موسیقا ہے